بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اوان اومیپیتھک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا پرورام ہے وہ پولن الرجی کے حوالے سے ہے پولن الرجی خاص کر مارچ جولائی اس موسم میں جن پیشنٹ کو پولن الرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ انتائی تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو چھینکیں آتی ہیں ان کی آنکھوں سے پانی آتا ہے ان کے ناکھ سے پانی آتا ہے یہ جو پولن الرجی ہوتی ہے اوہا کے ذریعے کچھ پولن کے زراد جو ہیں گاز سے درختوں سے پھولوں سے اڑ کر انسان تک آ جاتے ہیں اور جس انسان کی قوت مدافت کمزور ہوتی ہے اس کو یہ الرجی ہوتی ہے جیسے ہی ان کے انٹی بارڈیز ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں پولن کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی کیونکہ قوت مدافت کمزور ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اثر کرتے ہیں تو ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو مپیتھک میں ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے انتائیٹ آپ کی ٹریٹمنٹ ہے آپ اپنے نزدیک ترین مپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے یہ دو میڈیسن آپ ان کی کلینک سے تیار کروا لیں پہلی میڈیسن جو ہے وہ ٹیوبر کلینیوم یہ ون ایم میں اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ آپ کو چار پھڑیاں بنا کر دے دے یا یہ ون ایم کی بوتل بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر ایک ڈوز آج لی ہے تو دوسری ڈوز آپ نے اس کی پندرہ دن کے بعد لینی ہے فرض کریں آپ نے بوتل لے لی تو اس کے دو کترے تین کترے ایک چمنج میں پانی میں ڈال کر آج کے دن لے لیئے پندرہ دن کے بعد اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے یہ آپ کے قوت مدافت کو بھی بڑھائے گی اور آپ کے جو انفیکشنز بغیرہ جو آپ کے ناک کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کی بارڈی کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو یہ کمزور کر دے گی تو یہ پندرہ دن میں ایک ہی ڈوز ہوتی ہے اس کی ایک ڈوز جو ہے پندرہ دن تک کام کرے گی زیادہ آپ نے نہیں لینی ہے ٹیوبر کلینیوم ون ایم میں ہر پندرہ دن کے بعد اس کے دو تین کترے ایک چمج پانی میں ڈال کر استعمال کرنے جو ڈیلی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے یہ آپ نے تھرٹی میں لینی ہے صبح دپیر شام دو کترے صبح دو کترے دپیر اور دو کترے رات ایک چمج پانی میں ڈال کر استعمال کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو جو پولنیلرژی ہے یہ مستقل بنیادوں پر بہت سارے مریض سے اجاب ہو جائیں گے تو یہ میڈیسن آپ کو ہر جگہ ہر شہر سے مل جائے گی اور کوشش کریں کہ اپنے نزدیک تری نومپیتھک ڈاکٹر سے جا کر اس کی کلینک سے یہ میڈیسن تیار کروا کر یہ آپ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مستقل طور پر سیجاب ہو جائیں گے تو جن کو بھی پولنیلرژی ہے چھینکے آتی ہیں نزلہ سے کام ہوتا ہے ناک سے پانی بیتا ہے آنکھوں سے پانی بیتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے پولنیلرژی کی وجہ سے تو اس کی یہ ٹاپ کی دو میڈیسنیں جو میں نے ذکر کر دی ہے یہ ان کا کسی قسم کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں بلکل سٹی رائیڈ نہیں ہے لوگوں کا یہ غلط کنسپٹ ہے کہ امپیتھک کی میڈیسن میں سٹی رائیڈ ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں ملتی ہیں اور یہ ریجسٹر میڈیسن ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں ان کا اس امپیتھک کو لاجے بالمثل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کو مستقل طور پر ٹھیک کر دیتی ہے تو لہٰذا پورے اعتماد کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ان میڈیسن کا استعمال پولنیلرژی والے مریض استعمال کریں انشاءاللہ سے اتجاب ہو جائیں گے پرورام سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھنا اللہ